حملہ ہو رہا تھا گردوارے پر تو ایک بجرگ نے باہر آکے ہاتھ جوڑے اور کہا گرتیک بہادر ہند کی چادر یہاں حملہ نہ کرو بچوں انہوں نے اس کو دیکھا وہ پکڑ کر اس کو آگ لگا دی اس کا ایک چودہ پندرہ سال کا بچہ تھا اس سے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے پتا کو بچانے کے لیے آیا تو جب وہ آیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پتا کے پرتی اپنا فرض پورا کر رہا ہے وہ بولے ایک اور سکھڑا مل گیا اس کو بھی آگ لگا دو وہ بچہ جلایا گیا ساکھ پرسنٹ جلا تھا بچ سکتا تھا لیکن پولیس نے اس کو ہسپٹل نہیں لے جانے دیا سیوہ داروں کو اس کو پانی نہیں پلانے دیا چھے گھنٹے تڑک تڑک کر وہ بچہ وہاں پر دم توڑ گیا یہ حالات ہوئی دو دو مہینے کے بچوں کو چولوں پر رکھ کر جلا دیا اس نفرت کی آگ نے اگر اس دلی کے اندر جو قتل عام ہوا کیسے ابھی منیج جی کہہ رہے تھے نا کہ ریپورٹنگ کرتے وقت کیا کرتے ہیں منیج جی اس سمیں میڈیا کو ساپ سون گیا تھا اس وقت جب تین ہزار لوگ زندہ جلا دیئے گئے اخباروں میں ایک خبر تک نہیں آئی جیسکا لال کانڈ ہو جاتا ہے تو دس دس سال تک خبر چلتی ہے لیکن ایک خبر ایک اخبار میں نہیں آئی کہ اتنے لوگ مار دیئے گئے ہیں ججج مہدے ہم ایک بہت پراؤڈ کمیونٹی سے آتے ہیں جب میں ڈیفنس کورسپونڈنٹ تھا مجھے رکشہ منتری ایک اینٹنی کے ساتھ جب یہ اپنا سنامی آئی تھی جانے کا موقع ملا ہم لوگ انڈیما نکو بار میں کار نکو بار میں ہمارا انڈین ائر پورس کا بیس وہاں میں گیا تھا واپس آتے وقت ہم لوگ سلر جیل دیکھنے گئے میں سلر جیل دیکھنے گیا تو سلر جیل میں جو کال کوٹھڑیاں ہیں جہاں ہمارے ستنترتہ سنانیوں کی زندگیہ گل گئی میں نے جا کے دیکھا تو میں نے ان کی دیواروں پر نام پڑھنے شروع کیے جب نام پڑھنے شروع کیے تو میرے سینہ گھر سے پھولنے لگا کہ اس میں کم سے کم نہیں تو سکھ اور پنجابیوں کے پچاس پتیشت نام تھے ہم رہے قربانیاں کی ہیں لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک درد ہے ایک پیڑا ہے کہیں نہ کہیں وہ بار بار اٹھتی ہے کبھی کہتے ہیں رہے پنجاب میں یہ ہو جائے گا کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ کیوں اٹھا ہے یہ درد ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ہم اس پر بولنا بھی نہیں چاہتے انصاف کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے انیس سو پیسٹھ کی جنگ ہو پاکستان نے حملہ کیا آپریشن جبرائلٹر تھا اور وہاں پاکستان کا سینہ کا پر مک کہتا تھا کیونکہ پیٹن ٹینک دیئے تھے امریکہ نے اس کو کہ بولے یہ انوینسیبل ہے ہندوستان کی جو فوج اس کو توڑ نہیں پائے گی اس نے کہا صبح کی ناشتہ میں امرت سر میں کروں گا اور رات کا کھانا میں دلی میں کھاؤں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا جب یہ بات آئی اٹھیاز گواہ ہے کتابیں ہیں کیپٹن امرندر سنگھ کی بھی ایک کتابہ وہ ان کے ای ڈی سی تھے اس وقت انہوں نے کہا ہمارے جو سینہ کے پرمکتے انہوں نے کہہ دیا کہ مورچہ جو ہے تھوڑا بیاس کے آگے لاغا لئیے لیکن 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 انجر ہربکسی نے کہا انیس سو سنتالیس میں گرو نانک کا جنمستان چھوٹ گیا پنجہ صاحب چھوٹ گیا لنکانہ صاحب چھوٹ گیا اب کیا امریس سر بھی ہم سے چھوٹ جائے نہیں ہم پاکستان کی فوجوں کو یہیں جواب دیں گے اور انہوں نے مورچہ سنبھالا انہوں نے چھاتیوں پر انٹی ٹینک مائنس بان دی اور پاکستان کے ٹینکوں سے ٹکرا گئے اور ان کا پرکچہ اڑا کر پاکستان بنا دیا باورڈر جیسی فلمیں بنی انیس سو پیسٹ کی جنگ ہوئی انیس سو اکتر کی جنگ ہوئی لیفٹنن جنرل جگجید سنگھ اروڑا جنہیں بانگلہ دیش وار کا ہیرو کہا گیا ابھی ہمارے پدھان منطری گئے تھے بانگلہ دیش تو ایک ان کو تصویر دی گئی جس میں جب 93 ہزار پاکستان کے فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا اور بانگلہ دیش کی وار جیتی تھی تو وہ لیفٹن جنرل جگجید سنگھ اروڑا کی تھی لیکن 84 میں اس لیفٹن جنرل جگجید سنگھ اروڑا کے اوپر حملہ ہوا اس نے اندر کمار گجرال کو فون کیا اس نے کہا میں کیا کروں مجھ پر بھی حملہ ہو گیا کیا سوچا ہوگا اس جنرل نے کیا سوچا ہوگا اس جنرل تو اندر کمار گجرال نے کہا تم پکڑی اتار کے میری گاڑی میں چھپ کے آ جاؤ اس لیفٹن جنرل جگجید سنگھ اروڑا نے بعد میں سکھ فورم کا گٹھن کیا رس نرولا کمیٹی بنائی سرکار جانچ نہیں کرانا چاہتی تھی سرکار کمیشن نہیں بنانا چاہتی تھی لیکن جب وہ لیفٹن جنرل جگجید سنگھ اروڑا اس دنیا سے گئے سرکار نے اس کو سمان تک نہیں دیا یہ کانگریسی سرکاروں کا ایسا بیوار تھا اس ہیرو کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 84 کا قتل عام ہوا یہ دنگا نہیں تھا یہ نرسہار تھا یہ ہندو اور شکھ نہیں لڑے تھے یہ سرکاری قتل عام تھا اور اس سرکاری قتل عام کو نانا وٹی کمیشن کی ریپورٹ نے بھی مانا سر سب سے پہلے وید ماروہ کمیشن بنا اور وید ماروہ کمیشن نے کیا کیا پڑی مانداری سے کام شروع کیا انہوں نے ساری پولیس تھانوں کے روج نام سے جب تکرا لیے کہ بھئی کیا شکایت آ رہی تھی لیکن اس ہمیں کی پولیس نے جب وہ ریپورٹ دینے والے تھے ان کا کمیشن بھنگ کر دیا رنگناتھ مشرا کمیشن منا دیا رنگناتھ مشرا کمیشن نے سب کو بچا دیا جب سب کو بچا دیا تو رنگناتھ مشرا کو راجل سبا بھیج دیا گیا ایسا انصاب کے ساتھ کیا گیا آمود کنٹھ جیسے لوگ جنہوں نے اس وقت ایک گروپ کیپٹن تھے ائر پورس کے وہ اپنے پریوار کو بچانے کے لیے باہر آئے اس کی گرتاری کی تو آمود کنٹھ کو راشت پتی سے ویرتہ پرسکار دلوا دیا گیا جو ابھی عدالت نے تین سال پہلے کہا کہ شرمناتھ ہے بات یہ نہیں کہ مارے گئے بات یہ نہیں کہ انصاف نہیں ہوا بات یہ ہے کہ دویم درجے کا ناگری کھونے کا احساس کرایا گیا مجھے خوشی ہے میں راجنیتی میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن ارون کیجری وال